جی آئی ٹی کے دو ارکان قطر میں موجود ایم آئی کے برگیڈر کامران اور نیب کے عرفان نہیں منگی شہزادے حمد بن جاسم کا بیان ریکارڈ کرنے میں مصروف میاں شریف نے کتنی سرمایہ کاری کی رقم پاکستان سے قطر کیسے پہنچی سرمایہ کاری سے منافع کتنا ہوا شریف فیملی کب سے لندن فلیکس میں مقیم ہے منتقلی کب کی گئی قطری شہزادے سے سوالات حسین نواز کی جی آئی ٹی میں چھٹی پیشی لندن فلیٹس بیرون ملک کمپنیوں اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے پوچھ کر مریان نواز کل پیش ہوں گی ملک بھر سے قافلوں کو پہنچنے کی ہدایت سیاہ چشمہ چہرے پرداری چھٹی پیشی پر حسین نواز کا بدلہ بدلہ انداز گاڑی سے اتر کر جیڈیشل ایکیٹ نہیں چلے گئے جی آئی ٹی کے قضر جانے پر بھی نو لیگ کو اتراز ترال چودری بولے شہزادے کا بیان پہلے ہفتے کیوں نہیں لیا گیا اب لیا ہے تو اس پر بھی تحفظات ہیں نو لیگی رانوما کے کمیٹی پر تابڑ توڑ حملے کہا کمیٹی تحقیقات کرے تظلیل نہیں آصف کرمانی بولے ہمیں فیور نہیں چاہیے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے کپتان کی توپوں کا رکھ بھی حکومت کی طرف لیگی قائطین پر کھل کر گرجے برسے کہا پہلی مرتبہ بڑے چوروں کا احتساب ہو رہا ہے حساب دینے پر حکمرانوں کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں جے آئی ٹی تو ابتدا ہے ابھی بہت کچھ نکلے گا کمرن زمان قائرہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک قطری شہزادی کی کوئی اہمیت نہیں حکمران کے چہرے بتا رہی ہیں اندر کچھ گڑور ہے لڑائی چوروں اور قانون کے درمیان ہے شریف فیملی صرف بتا دے پیسہ کہاں سے آیا جے آئی ٹی قطری دربار میں پیش نہیں ہونی چاہیے شیخ رشید کا لاہور ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب بکلا کے گو نواز گو کنارے دار کا قریبی رشتے دار ہو اور حکم نہ رمانا جائے یہ کیسے ممکن ہے اسے کہتے ہیں تعلق چیمین ایف بی آر تاریخ پاشا نے چار سمالنے سے پہلے ہی تبادلے رکوا دیئے توہین عدالت کیس میں امران خان نے آج بھی جواب جمع نہ کر آیا چیف الیکشن کمیشن کی برہمی کہا اب جواب کی ضرورت نہیں فیصلہ سنائیں گے جمشید دستی کا مصفر گھر پہنچنے پر والہانہ استقبال حامیوں کے بھنگڑے رخن قومی اسمبلی کا کہنا ہے میرا جن وزیر آزم کے سامنے گو نواز گو کا نعرہ لگانا تک دیت سیل میں ذہنی عذیت دیئے گئے گی میڈیا ساتھ نہ دیتا تو مجھے قتل کر دیا جاتا سند اپکس کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کچھ دیر میں ہوگا آرمی چیف کور کمانڈر کراچی گورنر سند وزیر آلہ شرکت کریں گے کراچی آپریشن کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع گوچرہ کے قریب موٹر سیکل ٹرین کی زد میں آ گئی تین افراد جان بھاک مرنے والوں میں دو بھائی اور ایک بہن شامل سانحہ احمد پور شرکیہ کے مزید دو زخمی لاہور میں چل بسے جان بھاک ہونے والوں کی تعداد دو سو نو ہو گئی کاموکوی میں ریفیلنگ کے دوران آئل ٹینکر کو آگ لگ گئی اے ایس آئی جان بھاک دو افراد زخمی کرک میں ٹینکر اُلٹنے سے ہزاروں لیٹر تیل بہل گیا شکارپور میں جتوئی برادری کے جھگڑے میں چودہ ہلاکتیں علاقے کے حالات کشیدہ پولس کا گرشت اکیس افراد کے خلاف مقدمہ درج دیس کے رفتار کر لیے گئے کراچی میں شہری انتظامیہ بارش کا پانی نکالنے میں ناکام سرجانی ٹاؤن اور سعود آباد کے علاقے تعلیٰ بن گئے جگن گنیا اور دینگی پھیلنے کا خدشہ کراچی جیل سے دو دہشتگردوں کے فرار کی تحقیقات میں پیش رفت سہولتکاروں کا سراغ مل گیا دہشتگردوں نے جیل ورکچوب سے اوزار حاصل کرنے کا انکشاف کیا گجرہ والا کی سیشن عدالت میں کالے کوٹ والوں کے ہاتھوں پولیس کی پٹائی وکلا نے ملزم پارٹی سے مل کر اہلکاروں کو مارا بیٹا قومی کرکٹ ٹیم آج پنے کی وزیراعظم کی مہمان استقبالی کی تیاریاں مکمل ہر کھلاڑی کو ایک ایک کڑو روپے اور کوچنگ سٹاف کو پچاس پچاس لاکھ روپے ملیں گے